ہماری دنیا پر اسرار اور عجیب و غریب چیزوں سے بھاری پڑی ہے زمین پر ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ گوشت خور پودے اس میں کوئی شک نہیں کہ پودے ہی تمام جانداروں کو زندگی دیتے ہیں مگر اس دنیا میں کچھ ایسے پودے بھی موجود ہیں جو جانداروں کی زندگی لے کر اپنی خوراک پوری کرتے ہیں ان کی پہلی بار دریافت سن 1875 میں ہوئی تھی یہ پودے ایسی مٹی میں اگتے ہیں جہاں مٹی میں ان کی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں ہوتی اور یہ پھر اپنی غزائیت کو پورا کرنے کے لیے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی پودوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گسارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں نمبر فن فلائے ٹریپ یہ پودا کافی شاتر شکاری ہے یہ اپنی پتیوں کو کھول کر رکھتا ہے اور اس کی پتیوں پہ بال نمار ریشے بنے ہوتے ہیں جب بھی کوئی مکھی یا کیڑا آ کر بیٹھتا ہے تو یہ اپنی پتیوں کو بند کر لیتا ہے جس کے بعد اس میں سے اس جاندار کا باہرانہ نام ممکن ہو جاتا ہے اور اس میں موجود ضروری اجزاء لینے کے بعد پتیاں کھول دیتا ہے اور پھر اگلے شکار کی تلاش میں ہو جاتا ہے نمبر دو اس پودے کو سن ٹیوب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پودے کی پتیوں میں ایک خاص قسم کی گوند موجود ہوتی ہے جو ایک خاص قسم کی بھو کو پیدا کرتا ہے اور سورج کی روشنی پڑھنے سے یہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیڑے اور مکھیاں اس کی طرف آتی ہیں اور جب وہ ان پر آ کر بیٹھتی ہیں تو یہ ان سے چپک جاتے ہیں اور یہ اپنی پتیوں کو کلوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے کیڑے کی موت ہو جاتی ہے نمبر تھری ڈالنگ ڈونیا بلانگ یہ پودا کیلیفورنیا میں بکسرت سے پایا جاتا ہے اس کی کچھ نسلیں بھارت میں بھی پائی جاتی ہیں یہ پودا خاص قسم کی خوشبو چھوڑتا ہے جس سے کیڑے اس کی طرف آتے ہیں اس کی اوپر کا حصہ خوبارے کی طرح بڑا ہوا ہوتا ہے جس میں جانور خوشبو لیتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں اور جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ واپس نہیں نکل سکتا اور یہ پودا اس کیڑے کو حضم کر لیتا ہے یہ پودے ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے اور اپنی نسل کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے اکثر پودے سورج ہوا اور مٹی سے اپنی خوراک پوری کرتے ہیں مگر جو پودے مٹی سے خوراک پوری نہیں کر سکتے تو وہ دوسرے جانداروں کا شکار کرتے ہیں تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ قدرت نے کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں اس دنیا میں بھر رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے